اسلام علیکم ویلکم بیک تو شیزا کے دنیا آج جو ہے ایک نیو ویلوگ کے ساتھ پھر سے حاضر ہے آج ہے 5 آگست کل 4 آگست کا یہ ویلوگ ہے چونکہ میں آج 5 آگست کو اپلوڈ کروں گی اور یہاں پر صبح کا وقت ہے چونکہ آٹا بھی گوندا جا رہا تھا اور ساتھ میں میں یہاں پر جو ہوں دیکھ رہی تھی کہ بھئی کیا کیا ہے کیونکہ سنڈے کا دن ہے اور سنڈے کی دن بھر ہمارے یہاں پہ چونے بڑھتے ہیں چونے کا کچھ بھی ہوتا ہے اور یہاں پر بھی روم کی حالت دیکھیں کیونکہ ابھی جو آنے ہمارے گھر پہ گیس یا ہمجھے یہ ساری روم کی حالت کو سائی بھائی کرنا ہے اور بارش اور بارش کا مصوم ہونے کی وجہ سے بارش ہونے کی وجہ سے جو کپڑے جو ہوتے ہیں اور وہ سوکی نہیں رہے ہوتے تو اسے دھولنے میں بھی نہیں آرہی اور بہت ادا مشکل ہو رہی اور یہ چادر میں نے بچھائی دی ہے اور یہاں پر یہ جو کاؤں ہیں تنی مستی اور مگر میں بلکل سڑک کے بیچ میں کھڑی نہیں تھی کہ جائی نہیں دی تھی اور گاڑیوں کو روکا ہوا تھا انہوں نے تو یہاں پر کسی نے جو ہے وہ انرٹ آیا تو میں نے بللا بھی بکرہیت کے بعد اب جا کے جو ہے وہ گاؤں وغیرہ جو ہے وہ دیکھنے کا موقع ملا ہے اور یہ اتنی کوئی دونوں ایک ساتھ تھی اور سڑک کے بیچ میں کھڑی ہوگی جیسے سڑک ان کی ہو اور بس اب دیکھیں اسی طرح سے جو ہے وہ بس جانوروں میں بھی محبت ہوتی ہے اور یہ دیکھیں اتنے کالے بادل آ رہے ہیں بارش کے اور پوری دوپ رہی تھی لیکن پھر بھی کالے بادل آ رہے تھے اور مجھے تو لگ رہا تھا کہ شاید بارش نہیں ہوگی اور یہاں پر جو ہے ہمارا پانی بھی ختم ہو گیا ہے اور پانی نہیں آیا اور یہاں پر جو ہے میں نے بولا چلو بھائی صفائیہ شفائیہ کر دیتے ہیں کیونکہ مہمان بھی آنے ہیں اور میں نے ایک سائیڈ پر شیٹ چڑھائی تھی اور اب بھی تک یقین کریں کہ باہر جانا نہیں ہوا میرا کہ میں جا کے دوسری سائیڈ کی شیٹ نہیں کر رہا ہوں اور ہماری کا لوگ بیٹھے پہلے وہ اس سائیڈ پر تھی اور میں نے اس کو ٹرانسور کر دیا اس سائیڈ پر دھوازے کی سائیڈ پر کیونکہ ایک سائیڈ پورے سامان سے بھر گئی ہے اور فلیٹس میں بھی مسئل ہوتا ہے اس سائیڈ پورے سامان رکھنے کا بہت زیادہ جو ہے وہ پرابلم ہوتا ہے جگہ چھوٹی ہوتی ہے اور یہاں پر آج بنے تھے چکن اور بلیک چنے والے پلاو اور سائلات اور رائتہ اور ساتھ میں چنہ چاڑھ بھی بنے تھی بلیک پسکی تو آج ہمارے جو ہے وہ لنچ میں یہ تھا اور یہاں پر میں بزار گئی تھی اور یہاں سے میں لے کر آئی تھی چھوٹے بے بی بی محمد کے لئے پیارے پیارے سے درسز اپنی امی کے ساتھ گئی تھی اکے دوریمون اور سب سے جو پیارا لگ رہا تھا مجھے میں دکھاؤں گے ترسٹے نمبر پر یہ جو میں بھی نکار رہی ہوں ایسے تو مجھے دوریمون تھا دوریمون تو چھوڑا ہی نہیں یہ بہت پیارا لگ رہا تھا بچوں کو آسانی سے ان کے گلے میں آ جا سکتے ہیں بٹن کھول کے انہیں پہنا دو اور یہ چھوٹے چھوٹے درسز بھی مہنگے کرتے ہیں کہ میں بتا رہا ہی ساتھ اس کے پر لکھتا مچھلی جنکی رانی ہے اور یہاں پر دیکھیں سڑھے ساتھ آٹھ بجے کا ٹائم ہو رہا ہے اور بارش جو ہے اتنی تیز شروع ہو گئی ہے بھائی اتنی تیز شروع ہو گئی ہے اور جو ہے وہ اتنا کوئی مزددار سا موسم ہو گیا اور یہاں پر میرے بھائی لے کر آئے تھے چوکلیٹ بھائی صبر کرو کھانے کی دن جلدی ہوتی ہے ویڈیو شیوڈیو بنوالیا کرو تم لوگ تو کچھ بنا رہی نہیں دیتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی رکھتی ہے کینکس فور واشنگ اور میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیا کریں کیونکہ ایک چھوٹا سا اپنیسیشن ہوتا ہے میرے لیے رات کو گیارہ بجے بھی اتنی تیز گیارہ بارہ بجے کو ٹائم ہو رات کو بھی اتنی تیز پارش ہو رہی تھی تو میں آپ کو بس کیا بتاؤں موسم کا حال ہی ہے ماشاءاللہ سے اور پلیز میری چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور کمنٹ بھی کر دیا کریں کبھی کبھی تو کر دیا کریں اور سبسکرائب تو لازمی ہی کر دیا کریں تھنکس فور واشنگ اللہ حافظ